یعنی فرق دیکھیں آپ اس طرح کے چیز ایسز نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیز ایسز عمران کو بجانے پہ لگے ہوئے اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹہ اس نے پاکستان کو تباہ کیا پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا گنڈا گردی سکھائی لوگوں کے کلچر کو تباہ کیا پاکستان کے دستور کو انہوں نے وائلیٹ کیا بار بار کیا اور اپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ٹریٹ کیا اپنے وزارت عظمہ کے زمانے میں جب یہ لیڈرز اپوزیشن تھے سوائے دھرنوں کے اتجاجوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا اچھا میاں صاحب آج پھر عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں ریلیف دیا گیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر آپ کی مقدمات تو لگ نہیں رہے سر ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا سپریم پورٹ کا چیف جسٹس ساکر نصار خوصہ اجازو لاسن اور شیخ عظمت سعید اور ایک دوسرے وہ جو جج تھے پانچ ہوئے وہ اسی بات کو پڑ لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو اندر بھی کرنا ہے اور ڈسکولیفائی بھی کرنا ہے اور اس کی حکومت بھی ختم کرنی ہے اور پھر انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف اور جو کچھ کیا ہے وہ ساری کے گوائیاں بھی آ رہی ہیں ان کے اپنے اداروں کے اندر سے آ رہی ہیں اب جیسے شاکر صدیقی کوئی باہر کے آن میں تو نہیں ہے نا وہ ایک سینئر جج تھے سمارہ آئی کھوٹ کے اپنے کی دوائی ہیں تو یہ اس سے بڑے ثبوت آر کیا ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف آج یعنی ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملاوث ہے اور جو کہ اپنا یہ توشہ خانہ سے لے کے تو جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسز آج کے یعنی فرق دیکھیں آپ قسم کے چیف جسز نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیف جسز عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹا اس نے پاکستان کو تباہ کیا پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا گھنڈا گردی سکھائی لوگوں کے کلچر کو تباہ کیا پاکستان کے دستور کو انہوں نے وائلیٹ کیا بار بار کیا اور اپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ٹریٹ کیا اپنے وزارت عظمہ کے زمانے میں جب یہ لیڈرز اپوزیشن تھے سوائے دھرنوں کے اتجاجوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا